ہی حالت میں اس ببا کے دوران جہاں طرف خوف پھیلا ہوا ہے اور پیاس آج گروں سے باہر نکلے امام فمینی قدس اشروں کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو ایران میں عالمی استقبار اور سب سے بڑے شیطان امریکہ کی حمایت کے ستون کو گرا کر اسے خلیج فارس نے غرق کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہم یوم القدس کے طور پر منائیں گے پلسطین کے مظلموں کی حمایت میں قبلہ اول کی حمایت میں راسبوں کے خلاف ظالموں کے خلاف قاتلوں کے خلاف لٹیروں کے خلاف رہزنوں کے خلاف اور دنیا کی شیطانی استقباری استقباری قفتوں کے خلاف یہ سلسلہ یہ ایک سٹڈیجک اعلان تھا امام فمینی کا یہ بہت بڑی حیمیت کا دی حاملہ اپنے در حکمتیں لیے ہوئے ہیں امام فمینی نے دیکھ لیا تھا وہ جانتے تھے کہ عرب کمران سیونٹی ایٹ میں کیم ڈیویڈ نے بیٹھ چکے فلسطین کی مظلومیت کا سودہ ہو چکا فلسطینیوں کا سودہ ہو چکا انہیں اپنی حکومتوں کی فکر ہے اپنے مفادات کی فکر ہے لہذا فلسطین کا مسئلہ فلسطین کا ایشو یہ عوام کے ہاتھ پہ جانا چاہیے یہ عوامی ہونا چاہیے جس طرح سے عزاداری سید الشہدہ کسی حکومت سے تعلق نہیں رکھتی کسی تلزیم سے تعلق نہیں رکھتی کسی جبعہ سے تعلق نہیں رکھتی اسی طرح سے یوم اور قصوی عوامی مسئلہ بن جائے عوام اس کا بوجھ کو اٹھائیں عوام اس کا پرچیم اٹھائیں اور ظالموں پہلاں کے دار میں نکلے یہ حکمت تھی تاکہ کسی جب رائے ہمہ بنے گی جب عوام نکلیں گے ہر خائم جو خیانت کرتا ہے وہ رسوہ تر ہوگا اس کا چہرے سے نکاب اترے گا اور وہ ناکام بھی ہوگا دوستو آپ نے دیکھا جب سے یہ اعلان ہوا مقاومت کا رنگی بدل گیا اسرائیل کا جو ایکسپیزشن کا دور تھا وہ رک گیا مقاومت وجود میں آگی لبنان میں آئی مقبوضہ فلسٹین کے اندر آئی اور اسرائیل کو ایک مظلوب بضبوط مقاومت کا مقابلہ کرنا پڑا الحمدللہ آج مقاومت یہ جنگ جو اسرائیل اپنے بار لڑا کرتا تھا اس کے اندر لے جا چکے ہیں اسرائیل کمزور ہو چکا ہے اسرائیل کے حامی امریکہ برطانیہ یورپ اور بعض ارب پکے ہوئے گمران وہ بھی رسوہ ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں یہ اسٹریجک جگہ ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل شرف اربوں کے لئے خطر ہے نہیں اسرائیل پورے جہان اسلام کے لئے خطرہ ہے اسرائیل پاکستان کے لئے بھی خطرہ ہے اسرائیل پاکستان کے لئے بھی اتھرہ جائے ہیں اسرائیل کبھی اور امریکہ نہیں چاہتے ہیں پاکستان طاقتور ایٹمی ملک سٹیبل ملک رہے مضبوط ملک رہے اپنے محصرے خود کریں وہ اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اسے توڑنا چاہتے ہیں انہیں طاقتور مسلمان ملک برداشت نہیں ایران چالیس سال سے ان کے ظلم کا شکار ہے ان کی سنچل کا شکار ہے ان کے فتنوں کا شکار ہے ان کی مکاریوں کا شکار ہے پاکستان سٹیٹیجی کری بہت عام دیگبر واقع ہے ایران پاکستان کے لئے بھی دشمن ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی لگا کر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے وہ اہمگوں کی جنت میں رہتا ہے کل ایک پروگرام میں فلسطینی رہنماغ خالد قدومی کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لو مصر نے اسرائیل سے دوستی لگائی کیا حال ہے اس کا اس کی سیکیورٹی کا کیا حال ہے داخلی جنگ قتل ازارت گریب اس کی معاشی سے داہل گیا ہے گریب ترین ملکوں کے ہوا اسرائیل کے ساتھ دوستی لگا کر آپ معاشی طاقت بھی کھو بیٹھ ہوگے آپ اپنی سیکیورٹی کو بھی کھو بیٹھ ہوگے اور اپنی عزت اور عبرو کو بھی کھو بیٹھ ہوگے لہذا جو پاکستان میں جو احمق یہ بات کرتے ہیں جو نادان یہ بات کرتے ہیں جو بکے ہوئے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں روابط بنا لینے چاہیے پاکستان کے وہاں ان کو دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں یہ پاکستانیوں کی آواز رہی ہے یہ شیطان کی زبان ہے یہ اسرائیلی زبان ہے یہ بلیسی زبان ہے یہ نفاق کی زبان ہے یہ پاکستان کے دشمنوں کی زبان ہے یہ اسلام اور دیبر قرآن کے دشمنوں کی زبان ہے یہ کمیل ایرول کے دشمنوں کی زبان ہے لہذا وہ بھول جائیں کہ پاکستان کے اندر بھی وہ مصر کی طرح خیانت کروا سکے گے اردن کی طرح خیانت کروا سکے گے نہیں یہ نہیں ہوگا آل سعود کی طرح یہ خیرت کروا سکے گئے نہیں آگئے اور نہیں ہونے دیں گے بشاہ اللہ لہذا ہم یہاں سے سلسل کے مظلموں کو تیغام دیتے ہیں آپ کی مقاومت اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے مستقام جو اللہ کو اپنے تک کرتے ہیں پھر چپتی رہتے ہیں استقامت کرتے ہیں میدان میں ترتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ملیقہ اور پر نازل ہوتے ہیں اسرین کی فتوات کا دور گزر چکا اسرین کی پیدا پیشکستوں کا دور اور سنچریہ حدید بھی انشاءاللہ مقاومت کے قیر و غضب میں جنب کے راکھ ہو جائے گی اور یہ خوابی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا آپ کی استقامت کو جررت کو حوصلے کو سلام اور اپنے رابر کی خدمت کرتے ہیں اے ہمارے رابر اے ہمارے آقا اے میری شہزادی کے غیرت مند بیٹے سید شعودہ کے غیرت مند بیٹے سیدہ کہنا آپ کے شجاب پسید مامسیرت شریف نجیب قریب فقی اور آقا بیٹے آپ کے فرزن چیشیہوں جس ہوں پوری دنیا میں اس راستے میں ثابت قدم ہیں اور شہید قدس شہید قاسم سلیمانی کی حضور یہ یہ بھی ایک اہد ہے کہ اے ہمارے شہید اے قدس کے شہید اے قدس کے مظلوموں کے ہاتھ اے قدس کے محاصرے میں مظلوم فلسطینی ماؤں بینوں بچوں اور بیٹیوں کے ہامی ان کی امید ہم تیرے راستے کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس راستے میں چلتے رہیں گے ولو بلغ ما بلغ ہم تیرا نام تیرا پیغام تیرے خون کا پیغام کبھی نہیں بولیں گے لبیک یا حسین شبہ دائے زین بیسے روشن چرہ کے دورا جو شک کی تیرگی میں آسا بنائے چلنا چلتے رہیں گے پھر ہم اس راہ پر خطر پر مرتے رہیں گے پھر ہم آل نبی کے در پر یہ زندگی ہماری